بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی واملی فرینڈز ویویورز ملکم ٹو میرے چینل کوک ایٹ ہوم ویت فوزی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کیرم سے یہی بنانے کی طریقہ میں نے بزار سے پانچ کلو کیرم لائی ہے کیرم لانے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا گرم کیا ہے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے آدھا کلو دہیں ڈال دی ہے دہیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو دن کے لیے چھوڑ دیا ہے آپ کچھ گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کی اتنا کوئی اچھا نہیں نکلتا لیکن اگر ایک دو دن چھوڑ دیں گے اسے کیا آپ کا بہت اچھا نکلتا ہے اور جلدی نکل آتا ہے یہ دیکھیں ہماری کریم کو کتنا اچھا جاگ لگ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے الیکٹرک چھاگ کی اندر ڈال کر مکھن نکالنا ہے پہلے پہلے ہم مکھن نکالیں گے اگر آپ کی کریم سے مکھن جلدی نہیں نکل رہا تو آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی برف ڈال دینی ہے میں اس کو چھاگ کی اندر ڈال دی ہوں اور چھاگ کی اندر میں تھوڑی سی برف بھی ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کریم کی اندر برف ڈال دیا ہے اس کے ساتھ یہ آئے کہ مکھن جلدی نکل آئے گا ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اب میں جوسر مشین کی اندر باری باری ڈال کر اس کو نکال دی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا مکھن نکل آیا ہے یہ میں نے جوسر مشین سے مکھن نکال آیا ہے اب میں آپ کو لکڑی والی مدانی سے مکھن نکالنے کا طریقہ بتاتی ہوں کیونکہ میرے پاس الیکٹرک مدانی نہیں ہے تو میں اس کے لئے لکڑی کی مدانی بھی یوز کر کے آپ کو طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اس کے اندر رکھ کر اس کو ہلانا ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی جھاگ اوپر آ رہی ہے جب یہ جھاگ ذرا ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری مکھر ہمارا نکال آیا ہے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں گے 10 سے 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ مکھر نکال آئے گا جیسے ہی مکھر نکال آتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے کہ کام مشکلہ تھوڑا تھا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے آج کی جنریشن جو ہے وہ تو دیسی کی اپسان نہیں کرتی لیکن پہلے کے زمانے میں لوگ دیسی کی وہ شوک سے کھاتے تھے یہ دیکھیں بھی مکھر نکال آیا ہے اب میں نے اپنا چولہ آن کر لیا ہے اور اس کو مکھر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب میں نے یہ آج تھوڑی سی زیادہ کر لیا ہے تاکہ میں یہ دیسی کی نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا مکھن نکلا ہے اب یہ چولے کے اوپر لکھا ہے تو انشاءاللہ یہ میلٹ ہو چکا ہے اس کو اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ دیکھیں جی مکھن سارا میلٹ ہو چکا ہے اس کے اندر آپ نے ہلکہ ہلکہ چمچہ ہی لاتے رہنے تاکہ نیچے نہ لگے مکھن نا پتیلی میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ وائل ہو رہا ہے آپ نے آنچ اپنی ہلکی کر لینی ہے چولے کی کہ یہ باہر نہ کہیں پہ گر جائے اور ساتھ ساتھ چمچہ ضرور ہلانا ہے بس ابھی اس کو پانچ سے دس منٹ لگیں گے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا گھی نکل آیا ہے ابھی بھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے کیونکہ یہ اس پروسس پہ آکے یہ اس کا جلنے کا بھی ہوتا ہے کہ یہ جل نہ جائے اگر آپ نے اس طرح کا لائٹ کلر رکھنا ہے تو آپ جولہ بند کر دیں اور اس کو نکال دیں میں اس کو تھوڑا سا اور کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک الگ برتن میں نکال دیں گے یہ دیکھیں چمچہ ہلاتے رہیں اس کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا دیسی گھی بن گیا ہے طریقہ بہت آسان ہے آپ لوگ بھی گھر میں ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیسی گھی کتنا پیارا نکال آیا ہے انشاءاللہ اس دیسی گھی سے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پنجیری بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی یہ ہوم میڈ دیسی گھی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اس کو تقریباً پانچ کلو کریم میں سے ڈھائی کلو ہمارا دیسی گھی نکال آیا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنائے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ